اِنَّ اللَّهَ لَيَوْلَّهَ عَلِي الْعَرْضِ عَنْ يَأْقُلَ الْأَقْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بندے سے لازی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے اس بات پر جب وہ کھانا کھائے تو اللہ تعالی کی تعریف کرے حمد کرے پانی پیئے تو اللہ تعالی کی تعریف کرے حمد کرے شکر خمد یہ بندے کی بڑی صفات میں سے ہیں جن سے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالی کو شکر بزاری اور بسند دے اور شکر بزاری پر اللہ تعالی نے ایک مزید دینے کا وادہ فرمایا ہے شکرہ شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْدَأَذْدَنْ عَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِينَ کہ اس بات کو تم سمجھو کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اماری عامتوں میں اضافہ کرو گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری پکڑ اور میرا عرضہ بڑا سخت تھی ہے شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ شکر ادا کرو گے تو میں اپنی عامتیں بڑھا ہوں لازیدن نکو دو سے چار اور چار سے آٹھ دن میں دو منا اور رات میں چار منا اللہ تعالی نے اضافہ فرمائے گا تو شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کی اطاعت کے لئے استعمال کیا جائے اس کو صحیح محل میں صرف کیا جائے جہاں اللہ خوش ہوتا ہے یہ آزا کا شکر ہے اور ایک زبان کا شکر ہے اللہ کی تعریف کی جائے حمد کی جائے اور دل کا شکر ہے وہ یہ کہ دل میں بندہ ماغون منت ہو اپنی منعین کا اور گردن جوکی ہو ہو اور لبریس ہو اس کی محبت سے دل معمور ہو ایک عربی شاعر نے کہا ہے اپنے احسان کرنے والے کو ستاب کر کے افادت فون نعمہ و منی صلازتا یدی ولیسانی والزمیر المحجبہ کہ آپ کے احسانات نے میری دین چیزیں آپ کے حوالے کر دی آپ نے احسان کی ہے تو میری دین چیزیں آپ نے خرید نہیں اور آپ کی ہوگئی یدی میرے یہاں قوم کی آبی کی خدمت کے لئے بلیسانی میری زبان یہ آبی کی سناسانی کے لئے ہیں اور ضمیر المحجبہ اور یہ ضمیر اور یہ دین جو سینے کے اندر چھوکا ہوا ہے یہ آبی کی محبت میں سوشار رہے گا اللہ تعالیٰ یہ انبیاء کی صفت قرآن میں آئی ہے کہ بہت شکر بزار بندے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذریعت من حملنا معنوح انہو گان عبدا شکورا وہ اللہ کے شکر بزار بندے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا کھٹے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے لَنَا يَقُونُ مِنَ اللَّئِ اَتَّا تَفَطَّرَ قَدَمَا آپ کے قدموں میں ورمالتا آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے فرمایا حضرت عقوم عبدًا شکورا کہ ہم یہ اللہ کا شکر بزار بندہ نبن تو ہمارے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اگر بندہ بہن کرے واقعی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جو قرآن ہم استعمال کرتے ہیں یہ شکر کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب بندہ محروموں کو دیکھتا ہے آپ آنکھ کی نعمت کو دیکھئے آنکھ کی نعمت کو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت ادافر رہی ہے نامینہ تو دیکھنے کے بعد اس کی قدر ہوتی کہ استعمال کر رہے ہیں یہ ہاتھ کی نعمت ہے باؤں کی نعمت ہے دن کھڑک رہا ہے یہ بڑا سانس لے رہا ہے اگر کوئی بھی مریض کو آپ دیکھئے کہ اس کے سانس نہیں آرہی ہو پھر آپ اس سانس کی نعمت قدر جانے گے تو یہ عقی کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے صحت عطا فرمائی ہے ان سب کا رقاضہ کیا ہے کہ ہمارا سر سجدے ہی میں رہے سجدے سے سر نہ ہوتے ہم اللہ تعالیٰ کی قلب کو بلند کرنے کے لئے اپنے آپ کو وحف کرنے کہ ساری نعمت تو ہمارا معین دے رہا ہے اب تو اب ہمیں اسی کے مقصد اور اسی کے کام میں ہمیں لگ جانا چاہیے لیکن ہماری ناشکری کی انتہائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منطبہ موکے نکلے پھر ایک جگہ تشریف لے گئی صحابی کے گھر وہاں آپ کو انہوں نے خجوریں پیش کی اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے لئے کھانا لے کر گئے گوجھ دی اور زیافت آپ کی کی اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ نعمت ہے جس کا خود سے اللہ تعالیٰ قیامت میں سلال کرے گا اور ان شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرما کہ اس دن اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے پارے میں پوچھے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا علم ارأس کا علم اساخر لکا الخیل علم مصوید کا علم مزوید کا علم اذر کا ترأسو و تربعو کہ میں تمہوں کو سردار نہیں بنایا کیا میں تمہاری شادی نہیں کی کیا میں نے تم کو ساری اون گھوڑے المسخر لکا الخیلہ علم کیلہ میں گھوڑے اور اون تمہاری مصخر نہیں کر دیئے اور پھر تم نے کیا تم نے مجھے یاد رکھا کیا تم ملاقات کا یقین رکھتے تھے کہ تمہیں میرے پاس حاضر ہونا ہے کیونکہ بندہ کہے گا کہ نہیں ہم تو بھول گئے ہیں میں اس کا یقین نہیں تھا اللہ کہے گا ہم بھی بھول جائے گی تمہیں حدیث شریف کا مخصوص تو ان سے مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہو جائے گا جو وہ میں ناشکری کرتی ہے اللہ نے ان کی مثال بیان کرمائی ہے کہ پھر ان کے اوپر انحداث آ جاتا ہے ایک ہم لوگ انہتار سے جو دوچار ہیں اس کی ایک وجہ یہ ناشکری وہ انہیں صباح قرآن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی نعمتوں کی فراوانی تھی ان کے اوپر کہ باب ہی باب بارش بارش باندھ بنے ہوئے سے جس سے ان کی کھیتی سجائی ہوتی تھی اور کوئی بھی آدمی یا عورت ٹوکرہ لے کر کے پاس کیسے چاہی جاتی وہ خلی کے راتے اس کا ٹوکرہ مال جاتا ہے خالی ٹوکرہ مال جاتا ہے اتنی ہوتی تھی لیکن فاہ روح اللہ تعالیٰ نے فرمائے بلدتون طیبتون وردون غفور قلوب الرزد پر ربکم وشکرولا اللہ تعالیٰ نے فرمائے کھاو اللہ کا کیسا رزد ہے اور اس کا شکر دا بلدتون طیبا اتنا باغیزا اللہ کا زرفیز شادا خلوب سے لڑا تمہیں دیا ہے اللہ وفرور ہے بس یہ ہے کہ نادا نہیں نہ کرو جانت پوچھ کے اللہ کی ناشکری نہ کرو لیکن وہ ناشکری میں مقدرہ ہوتا ہے بھول ہیں نعمتوں کا ایک جو سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے بندے پر وہ یہی ہوتا ہے جو بندے کی اپنی نقصانیت کا نتیجہ ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے کہ اس کے نشے میں چور ہو جاتا ہے نشے میں ایسا مزک ہوتا ہے قافل ہو جاتا ہے اپنے منعین سے کیونکہ ملتا ہے نا زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ عذاب میں مختلف فرماللہ ہے فاغذو انہوں نے عراض کیا اَلْسَلَّا عَلِهُمْ سَيْلَ الْعَلِمْ تو باندھ دور گیا ایسی بارش ایسا سیڑا پایا ساری چیزیں تباہ ہو گئے سارے بارد تباہ ہو گئے اس کے بعد اس کے بعد پھر وہ چیزیں نہیں میریوں کو اللہ تعالیٰ نے ملکوں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں ہندوستان کے ملکوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مزرمانوں کو ابھی بھی پہلے دیئے تھے موقع لیکن وہاں نام قدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی ان سے زیادت اور بیادت چھین لی ابھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع بھی بھی دے رکھے ہیں تعبت کے موقع ہیں اللہ کی عبادت کے موقع ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے موقع ہیں اور لیکن اگر ان مواقع سے فائدہ نہیں ہو گیا ان سے بھی محروم کر دی جاؤ زمین تن ہو جائے گی سندہ بھی کرنا دشوار ہو جائے گا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احسان کرنا چاہیے اللہ کی احسان کا شکر عطا کرنا چاہیے احسان مند ہونا چاہیے ہمیں زندگی اس دین کے لیے گزارنا چاہیے جو جوانی کی نعمت ہے تو جوانی اللہ کے لیے خلص ہو بچوں کی نعمت ہے تو بچوں کو آدمی صحیح تربیت کریں یہ شکر گزاری ہے ان کو ایسی لابارس نہ چھوڑ دیں بلکہ ان کی صحیح تربیت کر کے اور ان کو دین کا داعز بنا کر دین کا سباہی بنا کر چھوڑے اپنا مال ہے تو اس مال کے ذریعے سے ملت کے کام ہو اور مسجد مدر سے اور اللہ کے قلبے کو بلند کرنے کے جو بھی مواقع ہیں جو ذرائع ہیں اور جو اس کی جگہ میں ہیں وہاں بندہ صرف کریں تو اللہ نے ذہنت دی ہے انجینئس بنایا اللہ تعالی نے تو اس کو استعمال کریں بہت ایک اللہ نے باتا ہے لیتا بھی اللہ تعالی اللہ تعالی تو دست بھونا دیتا ہے دنیا میں بھی دیتا ہے تو سب سے اچھا یہ ہوگا کہ ہم اپنے ذات کے بجائے ہم دین کو اتنا افسد بنایں اللہ تعالی عمل کرنے کی توقع ہمیں اللہ تعالی اللہ تعالی میرے نانگی موسیقی